سپریم کورٹ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ کل سنایا جائے گا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائداز نیوز نوید اکبر جی نوید اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق تین حلقوں کے حوالے سے فیصلہ کل سنایا جائے گا چیف جنسلس پاکستان قادی فائزی سارگی سربراہی میں تین رکنی بین شہد سا سنائے گا حقالت نے کمیس سمبلے کے تین انتخابی حلکوں میں دوبارہ گنتی جنسلک حیثمات کی تھی این اے ایک ست چون لودرا این اے ایٹی ون گجرانوالا اور این اے سیمیٹی نائن گجرانوالا اس میں شامل ہیں این اے ایک ست چون میں مسلم نون کے عبد الرحمن کانجو نے پٹیشن کی ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ حلکے میں دوبارہ ریکاؤن کی دخواست دی ہوئی ہے این اے اے ایٹی ون میں جو ہے ازر کیوم ناہرہ مسلم نون کے انہوں نے دوبارہ گنتی کی دخواست دی ہوئی ہے جازک ورک کو یہاں سے کامیاب قرار دیا گیا تھا جمکہ این اے اناسی میں ذلفقار گھنڈر جو ہے مسلم نون سے ان کا تعلق ہے انہوں نے دوبارہ گنتی کی دخواست دی ہوئی ہے یہاں سے آزاد میدوار احسان اللہ ورک جیتے تھے اور تینوں حلقوں میں ازاد میزوار جیتے تھے جن میں سے دو جو ہے انہوں نے بعد میں سمی تحریف جو ہے اس کو جوائن کیا تھا اور اب یہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کے ہیرنگ کی تھی اور چیف الیکسن کمیشنر سپریم کورٹ میں ووٹر کے دوبارہ گنج سے متعلق فیصلہ کل سنایا جائے گا نوید اکبر آپ کا بہت شکریہ